اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے اور کسی کو بلند کرنے والی جب زمین پھونچال سے لرسنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی بری ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہی اللہ کے مقرب ہیں فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے سے بادوالوں میں سے عَلَى سُرُرٍ مَوْزُونَ لَالُوْ يَاقُوتْ وَوَیْرَسِ جَڑے ہوئے تختوں پر مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھیریں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقِ وَقَأَسٍ مِّن مَّعِينَ یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ضائل ہوں گی وَفَاكِهَةٍ مِّن مَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّن مَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وَحُورُ النعیم اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت تھے رکھے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دہنے ہاتھ والوں کے فِي سِدْرٍ مَخْضُورِ وَتَلْحٍ مَنْدُورِ وَذِلٍ مَمْدُورِ وَمَائٍ مَسْكُوبِ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا وہ بے خار کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور بہتے ہوئے پانی کے جھرنوں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روکٹو ہوگی وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ اور اونچے اونچے بسروں پر آرام کریں گے اِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّا إِنْشَاءً ہم نے ہی انہوروں کو پیدا کیا فَجَعَلْنَا هُنَّا أَبْكَارًا تو ان کو کمواری بنایا عُرُبًا أَتْرَابًا اور شہروں کی پیاری اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ یعنی دہنے ہاتھ والوں کے لئے یہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وَذِلٍ مِّنْ يَحْمُونَ اور سیاہ دھوئے کے سائے میں لا بارد ولا کریم جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما انہم كانوا قبل ذلك مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے پھر اسی سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لئے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجد نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تعوان میں پھس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخ سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردکار عظیم کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع نجوم سوہ میں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آپ ہشتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لئے آرام روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ کو دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لئے کھولتے ہوئے پانی کے ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو موسیقی